موسیقی دوستان کے ہائی فائی نہیں بلکہ وائی فائی شاعر تک پہنچتا ہوں اور جنابِ دل خیر آبادی سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے خیالات کے میموری کے اندر غزل یا گیت کے جو بھی اشعار انگڑائی لے رہے ہو بڑائے مہربانی آپ اسے اس کرن پہ لے آئے تاکہ لوگ اپنی نگاہوں کے کیمرے میں قید کر سکے حضرات میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں محترم جناب شکیل سببو صاحب کا جنہوں نے اس مشاعرے میں سب سے پہلا قدم بڑھایا پھر بعد میں حاجی منظور صاحب اخلاق بھائی رزوان صاحب اور کمیٹی کے تمام لوگ جن کے نام سے میں واقف نہیں ایک نئی غزل کے چند شیر پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد رکھ سکتا پانچ منٹ کا وقت جیسے ایک گھنٹہ آپ لوگ سنتے ہیں وہی ماحول بنایئے تاکہ پانچ منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ خورتا ہے کہ تیرے ظلم کی ہوا کا تیرے ظلم کی ہوا کا کہ تیرے ظلم کی ہوا کا کہ ہی رخ بدل نہ جائے بہت شکریہ شروع سے میں دیکھ رہا ہوں یہ اگلی صفے بہت سارے نوجوان محلہ اتراری کے موجود ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ نے مشاعرے کو آخری وقت میں خوصورت بنانے کا ذمہ لیا ہے ہر علاقے میں کوشش کرتا ہوں آپ جڑ کر کے سنیے اور محمد آباد جہانہ گنگ بھیرہ ولید پور پورا معروف کوپا گنگ ابراہی پور محمد آباد عمیلو نوادہ اور دیگر علاقے سے آئے ہوئے تمام سامینوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور مطلع پیش کرتا ہوں ایک بار تعلیہ بجا کر کے مجھے اجازت دیجئے اور خیرہ بات خصوصی طور پر ملہدہ فرمائے کہ تیرے ظلم کی ہوا کا ہوا کا تیرے ظلم کی ہوا کا کہی رخ بدل نہ جائے کہی رخ بدل نہ جائے میرا دھر جلانے والے سن لے میرا دھر جلانے والے بہت شکریہ کہ میرا دھر جلانے والے تیرا دھر بھی جل نہ جائے میرا دھر جلانے والے اور حضرات یہ شیر بطور خاص ملہدہ فرمائے کہ وہ محبتوں کے اکثر جہاں بھول باتتا تھا وہ محبتوں کے اکثر جہاں بھول باتتا تھا وہ محبتوں کے اکثر جہاں بھول باتتا تھا جہاں بھول باتتا تھا کوئی جا کے کہہ دے وہ محبتوں کے اکثر جہاں بھول باتتا تھا جہاں بھول باتتا تھا کوئی کہہ دے بھول کر بھی کوئی کہہ دے بھول کر بھی وہ آج کل نہ جائے کہیں بھول کر بھی اور حضرات یہ شیر میں کمیٹی کے تمام لوگ حاجی صاحی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں میں پیش کرتا ہوں خوبصورت سا شیر ملہدہ فرمائے کہ میرے دم سے آسمان میں جو اڑان بھر رہا ہے میرے دم سے آسمان میں جو اڑان بھر رہا ہے جو اڑان بھر رہا ہے اسے فکر رہے مجھے بھی ہاں ہاں اسے فکر ہے مجھے بھی کہیں بارے نکل نہ جائے اسے فکر ہے مجھے بھی کہیں بارے نکل نہ جائے اسے فکر ہے مجھے بھی اور حضرات اس قبیلے کا ایک شعر اور پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ تُو امیر شہر کا ہے مجھے بھائی میڈیا والے اور کلیم صاحب تشریف رکھتے ہیں دو میڈیا والے میں تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ آخری شعر آپ کی سماعت حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ تُو امیر شہر کا ہے میں غریب نہ تواہوں میں غریب نہ تواہوں تُو امیر شہر کا ہے مغریب نہ تواہوں تیری بات رہ نہ جائے تیری بات رہ نہ جائے میری بات کل نہ جائے تیری بات رہ نہ جائے میری بات کل نہ جائے کیا بات ہے بھائی زندہ باز زندہ حضرات میں اس لیے کھڑا ہو گیا ہوں اس لیے کہ جوہر بھائی کے بعد یہ مشاعرے کا انڈ ہونا تھا ختم ہونا تھا مگر بہت ہی شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے تمام دوستوں کا رضوان بابو کا اخلاق بھائی کا آخری مقتہ پیش کرتا ہوں آخری مقتہ میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں میرا دھر بھی جل نہ جائے کہ یہاں بولنے سے بہتر یہاں بولنے سے بہتر کیا بات ہے جناب حاجی عثمان صاحب اور ماشٹر صاحب ملاحظہ فرمائے کہ یہاں بولنے سے بہتر تیری خاموشی ہے دل توجہ جاہو رہا ہے کہ یہاں بولنے سے بہتر تیری خاموشی ہے اے دل تیری خاموشی ہے اے دل یا بولنے سے بہتر تیری خاموشی ہے اے دل اے دل تیری خاموشی ہے اے دل مجھے در ہے تیرے مہ سے مجھے در ہے تیرے مہ سے مجھے در ہے تیرے مہ سے کہیں سچ نکل نہ جائے بہت شکریہ آئیے حضرات صدر باوقع سے اجازت لیتے ہوئے آج کے مشاعرے کو اگلے سال کے لیے منتوی کرتے ہیں آپ تمامی حضرات بہت شکریہ اسلام مجھے دل